آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے جبکہ جو حالی میں تحصیل کے انتخابات ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انڈیپیننٹس جو ہے وہ چالیس لوگ جیتے ہیں بی بی یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں آپ کا کوئی ٹرنڈ نہیں مناتا یہ ایک تو یہ تو بلدیاتی انتخابات تھے اور بلدیاتی بھی بائی الیکشنز تھے تو کئی کئی اتحادے ہوئی ہوتی ہیں اور بائی الیکشنز آپ کو پتہ اور پھر بلدیات کے تو بلکل کانسپٹ ہی الگ ہے یہ تو میرے خیال میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پہ ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ غیر جمہوری ہو سب کچھ غیر سیاسی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیچلے ایول پہ بھی سب کچھ سیاسی ہو جائے ہم ایک جمہوری سیٹ اپ کے بیٹے سے گزرے میرے خیال میں اٹس ناٹ اٹرنڈ سیٹر جو ابھی کے الیکشنز یعنی آپ اس کو نہیں لے رہے نا 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 یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی پلس نہیں ہے نا نا اگر بھی لوگ بنانا چاہے کہ پلس ہے یا کیا ہے یہ تو آپ مانتے کہ پختونخواہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف اس وقت بھی جو ہے وہ انبیٹبل ہے یعنی پاپولارٹی کو دیکھا جائے گا یا پرسیپشن کو دیکھا جائے میرے خیال میں پرسیپشن ہے سمتنگ ایلس پرسیپشن تو ہر کزی کے دماغ کیا اپنے طریقے سے ہوتا ہے باقی جو حقیقت ہے تو پاپولارٹی پی ٹی آئی کی تھی نہیں خیبر پختونخواہ میں بھی نہیں تھی نہیں تھی کہاں تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں نظر ڈالیں پی ٹی آئی کا کیا تھا اس کا ایک امیدوار نہیں تھا اس سے پہلے پرویس خٹک کو لوٹا بنا دیا گیا وہاں سے طالبانوں نے اعلان کیا کہ بھئی ہمیں پی ٹی آئی قابل قبول ہے ہمارے اوپر دماغیں ہو رہے تھے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے اور پی ٹی آئی کو زبردستی ٹرائل بیسس پہ پختونخواہ میں حکومت دلائی گئی اور پھر دوہزار اٹھارہ سب کے سامنے ہے اب وقت آئے گا کبھی باتیں کھلیں گی دوہزار اٹھارہ میں جو چیز ہوا ہے تو پختونخواہ کو تو ہنڈرڈ پرسنڈ ان کے حوالے کیا ہے ٹو تھرڈ میجارٹی دی گئی ہے پی ٹی آئی کو پختونخواہ کے میرے خیال میں تیس نشستیں قومی اسیملی کی ہیں اس میں سے بہت کم پارٹیز کو ملی تھی باقی سب پی ٹی آئی کو دی گئی تھی جس طرح کراچی اور پختونخواہ تو ان کے لئے بلکل منج کیا گیا تھا آخری دن پر اور پورا ان کو کلین سویپ کر کے دیا تھا میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی ان کے جو لیڈرز ہیں جو پی ٹی آئی میں مطلب اس پرویس خٹک کو جن کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو کھلا چھوڑ دیں اس کی سپورٹ نہ کریں یہ نوشیرہ کی سیٹ نہیں جیت سکے گا اور تحریک انصاف اگر چیرمن تحریک انصاف آپ یہ بھی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جیت سکے بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف میں الیکشن لڑوں ابھی دو سال پہلے کہ سال پہلے فیض وہاں پہ کورکم ہنڈر تھا باجوا صاحب چیف تھے نظام اس کا تھا حکومت مامود خان سی ایم تھا پھر بھی وہ سب کچھ کے باوجود آٹھ ہزار ووٹ سے ہمیں ہرائے ہیں اگر چیرمن تیری کے انصاف جو جیل میں چور پڑا ہوئے اس کو بھی نکال کے لئے اب وہ وقت نہیں ہے اگر آپ پرسیپشن بنانا چاہ رہی ہیں تو وہ تو الیک چیز ہے ہم بنانا چاہے ہیں نہ بنانا چاہے ہیں پرسیپشن تو بنا دی گئی ہے میدان میں پی ٹی آئی کا میں پخت انخواہ میں یہ پہلے دن سے نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود تھا پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی وجود رہے گا یہ پی ٹی آئی جو ابھی کی پی ٹی آئی ہے پبلک گیندرنگ جلسوں سے پتا چلتا ہے نا ابھی پرویس خٹک صاحب نے تو کیا نا پورے صوبے سے آپ لوگوں کے کٹا کریں پرویس خٹک پانچ سال وزیراعال لارہ ہے محمود خان یہ لوٹے ترین دونوں ان کو تو میں لوٹے اس لئے کہوں گا کہ ملنب کوئی ایک پارٹی اس سے زیادہ کسی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے کہ آپ کو وزیراعال بنا دے آپ کو وزیراعال دفاع بنا دے دس سال آپ عودوں پہ رہے خوش ہے اب وہ بیچارہ مشکل میں ہے تو ادھر تم سہل گئے بات ختم اور دوسری طرف یہ ریاست بھی کوئی ریاست ہے اس نے چوریا کئی ہے اس نے ڈاکے ڈالے پرویس خٹک اور محمود خان نے صوبے کو تباہ کر دیا بس عمران کو گالی دے تو اس کی محالفت کر لو بس ختم سب ختم ہو گیا ایک عمران پہ سارا زکام نکل گیا یہ تو پھر عمران کو بھی بہر گیا یعنی اتصاب ہونا چاہیے آپ کے لیے میرے خیال میں پرویس خٹک ہو گیا یا باقی سب ہے ایک تو ان سب کے خلاف ٹھیک ہے نو میک آپ کو حق ہے ماف کر دیں آپ کے گھروں پہ گسیں ماف کر دیں لیکن جو بی آر ٹی کا انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا اس سے پچیس پرسنٹ خرچے میں جتنے خرچے میں ہم نے پشاور کا بی آر ٹی بنایا ہے اس کو سوچیں تو کون اتصاب کرے گا اللہ خیر کریں انشاءاللہ ہمیں موقع دیا تو ہم کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے جو آج ان کو سر پہ بٹھا رہے ان لوگوں کے خلاف اتصاب ہونا چاہیے دوسری بات جو بیسک سوال پہ آتا ہوں پورے صوبے سے سات آٹھ آزار لوگوں کا جلسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں آپ نے تو بھی تک نہیں کیا نا ہمارا کل پرسون اور شہرہ میں جلسہ ہوئے صرف ایک ہلکے کا اور اس کے برابر کا جلسہ تھا تو پختونخواہ میں آپ کو کون چیلنج کر رہے زیادہ پی ٹی آئی پی یا پی ٹی آئی یا جے یو آئی ایف کون کر رہے آپ کو ساتھ میرے خیال میں مقابلہ جے یو آئی ایف اور ہمارا ہوگا اچھا یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی مقابلہ میں ہے ہی نہیں اس لیے کہ ان کے کینڈیٹس نہیں ہوں گے ہوں گے بھی ہوں گے بھی سپورٹ نہ ہوگا تو پی ٹی آئی کے نہ کوئی کچھ تھا یعنی بلے کے اگنسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بلہ تو کسی کی وجہ سے بلہ تھا ورنہ وہ نل ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور پی ٹی ایم پی ٹی ایم is a non-political یا non-democratic movement یعنی وہ الیکشن تو کنٹیسٹ اگر وہ کرتے ہیں ان کا اپنی سوچ ہے اپنا نظریہ نہیں کرتے وہ الیکشنز کرتے نہیں ان کا وہ ان ڈی ایم ہے جو انہوں نے اپنا ایک حصہ بنایا ہے ہر کسی کے ایک شکل اس کے لیے ایک شکل اس کے لیے لیکن I don't see as a competitor